دوستو اگر آپ بھی آر سی بی کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کیل راہل کے بعد مارکس سوینیس کے توفان سے لخنوں کی ٹیم جیتی رہی تھی کہ ہیزل وڈ اور سراج نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے ڈپلیسز کی بلے بازی بھی رام بانڈ بنی آر سی بی کی جیت میں وہ سب تو آپ کو بتائیں گے پر انتو اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اس بار کہ آئی پیل آر سی بی جیتے گی یا نہیں ریچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزر بائیس کا ایک اور بہتی کھماسان وہ رومنچک مقابلہ کھیلا گیا آر سی بی اور لخنوں کی ٹیم کے بیچ میں آئی پیل دوزر بائیس کا اکتیسا مقابلہ تھا تو لڑائی تو کھماسان ہونی ہی تھی کیل راہل اور ویرات کوہلی آمنے سامنے تھے اور ٹاوس جیتا اس بار کیل راہل نے اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ فیلال تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ٹاوس جیتنا ہے اور گیندبازی چننی ہے آہل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی چننی اور آر سی بی کو بلے بازی کی چنوٹی دے ڈالی اور دوستو گیندبازی میں وہ شرماتی دور میں کامیاب ہی رہے ٹوپلسز کا کرنے والے تھے آگے چل کر اس سے تو ہر کوئی انجان تھا لیکن سب ہی لخنوں میں جیشن منا رہے تھے کوہلی کے زیرو پر آؤٹ ہونے گا انوج راوت جیسے دھاکڑ بیٹسمن بھی دوستو چار پر ہی پہلے آؤٹ ہو گئے تھے میکسوال آئے گیارہ گیندوں میں تیس رن لگائے پربودیسائی دس رن شاہباز احمد چھبیس رن لیکن اس بیچ ایک کھلاڑی نے پورے میچ کی کائیا کو ہی پلٹ کر رکھ دیا آپ نے بلکہ صحیح پہچانا یا اور کوئی نہیں بلکہ آر سی بی کے کپتان فاف ڈپلیسز ہیں دوستو ڈپلیسز نے بس شتک ہی تو نہیں لگایا لیکن شتک سے کم پاری بھی نہیں کھیلی چونسٹ گیندوں میں پانچ چھکے اور گیارہ چوکوں کی مدد سے اس کھلاڑی نے چورانوے رنوں کی پاری کھیلی اور انہی کی بدولت نہ صرف آر سی بی کی عزت بچی بلکہ یہ ٹیم ڈیڑھ سو تو چھوڑیے ایک سو اسی بھی ٹچ کر گئی 181 رن سکور بورڈ پر لگائے جا چکے تھے یہ ایک ڈیسنٹ لکشے ہے کسی بھی ٹیم کے لیے آپ کا بتا دے دوستو کہ 182 کا ٹارگٹ ملا کئیل راہول کی پلٹن کو اور میدان میں آ کر کئیل راہول نے ایک آکرامک شربات کر کے لکشے چیز کرنے کا اندیشہ بھی دے دیا تھا دوستو ٹھیک آر سی بی کی ٹیم کی طرح ہے کئیل راہول کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے کوئنٹین ڈیکوک اور منیش پانڈے دونوں کھلاڑی ماتر تین اور چھے رن پر آؤٹ ہو گئے اس بیچ راہول اکیلے لڑ رہے تھے لیکن وہ بھی تیس رن پر پھر شکار بن گئے ہرشل پٹیل کی ایک گیند پر کئیل راہول کیچ آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ انہوں نے ڈی ار ایس لیا اور ویباد بھی ہوا پرانتو وہ آؤٹ ہی دیئے گئے یہ لس جی کی ٹیم کے لئے سب سے بڑا جھٹکا ثابت ہوا لیکن پھر کرنال پانڈیا نے آ کر گیم کو ایسے بدلا کے سب دیکھتے ہی رہ گئے دوستو کرنال پانڈیا نے 28 گیندوں میں ہی 42 رن لگا دیئے تھے ان کی طوفانی بلے بازی کو روکنا ناممکن سا ہو گیا تھا کہ تب ہی میکسویل کی اینٹری ہوئی اور 42 پر انہیں کیچ آؤٹ کرا دیا حالانکہ ابھی بھی تیپک خوٹا اور آئیش بدانی کو آنا تھا دونوں کی فارم لا جواب ہے لیکن تاجب کی بات تو دوستو یہ رہی کہ ایک کھلاڑی کو سراج نے 13 رن پر آؤٹ کیا تو دوسرے کو ہیزل وڈ نے 13 رن پر آؤٹ کر دیا اب میدان میں آکے سٹوینیس نے مقابلے کو گھومانا چاہا 15 گیندوں میں 24 رن بھی جڑے جیتنے کے لیے 12 گیندوں میں 34 رن چاہیے تھے ویسا لگ رہا تھا کہ سٹوینیس ہی وہ کھلاڑی بنیں گے جو کی میچ کو پلٹ کر شاید لخنوں کی ٹیم کو جتا دیں لیکن دوستو پھر 24 رن پر کھیل رہے مارکس ٹوینیس بھی ہیزل وڈ کی ہی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے ان کے بولڈ ہونے کے بعد RCB کی ٹیم کی جیتنے کی ساری امید لگ بگ تیہ ہو چکی تھی اور LSG کی ہار کی کیونکہ جیتنے کے لیے دوستو اب 9 گیندوں میں 34 رن چاہیے تھے بلے بازی کرنے کے لیے کوئی بڑا نام بچا نہیں تھا جس کے بعد دوستو اگلی دو تین گیندوں میں ماتر دو تین ہی رن آئے تھے انتی موور میں جیتنے کے لیے اب لخنوں کی ٹیم کو لگ بگ 30 سے 31 رن چاہیے تھے ہولڈر نے دوستو اپنا ہاتھ کھولا اور دو چھکے ضرور لگائیں پرنتو پھر وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد تو جیتنا ناممکن تھا لخنوں کی ٹیم کا اور RCB کی ٹیم نے پھر اس مقابلے کو بڑی شان سے 18 رن کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا دوستو یہ واقعی میں ایک شاندار جیت ہے اور اسی جیت کے بعد RCB نے پوائنٹ سٹیبل میں تہلکہ مچا دیا ہے RCB پوائنٹ سٹیبل میں 10 انکوں کے ساتھ دوسرے پیدان پر ہے اور دوستو واقعی میں تعریف بنتی ہے RCB کی جو پردرشن اب تک کیا ہے واقعی میں قابل تعریف ہے لیکن آپ سبھی RCB کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو RCB کی جیت سے پوائنٹ سٹیبل میں اتنی بڑی اتل پتل ہوئی ہے کہ سبھی ٹیموں کو ماتھا پکڑ کر بیٹھنا پڑ گیا ہے کیا فائدہ ہوا ہے RCB کو چین نئی اور ممبئی کہاں پر آیا کون جیتے گا IPL سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوار کا IPL کون سی ٹیم جیتے گی RCB چین نئی ممبئی یا کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو IPL 2022 کا رومانچ دن پر دن دو گنا نہیں بلکہ چو گنا ہوتا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اب کھماسان مقابلے ہو رہے ہیں اور ایک ایسا ہی مقابلہ کھیلا گیا رول چیلنجرز بینگلور و لخنوں سپر جائنٹس کے بیچ میں ڈی وائی پارٹل سپورٹس اکیڈمی کے اس میدان میں جیسے ہی میچ شروع ہوا ایل رہول ٹوس جیت گئے ٹیم کے لئے گیندبازی چنی اور RCB کی ٹیم کو خدیڑنے کا ہر ایک پریاس کیا دوستو RCB کی ٹیم کے بھی ساتھ پر دو وکٹ ہو گئے تھے لیکن پھر کپتان ڈپلیسس نے نہ صرف کپتانی پاری کھیلی بلکہ کپتان بن کر اپنی ٹیم کو بچایا بھی دوستو اکیلے ڈپلیسس نے نہ صرف اردشتک لگایا نہ صرف ستہ رن لگائے بلکہ اپنے ٹیم کے لئے انوے رنوں کی ایسی تھاکڑ پاری کھیل تھی جس نے پورے میچ کی کائے کو پلٹ کر رکھ دیا ساتھ ہی ساتھ دینیش کارتک اور میکسویل کی ٹکڑی والی پرفارمنس نے بھی RCB کو 181 تک پہنچا دیا تھا 182 رن چاہیے تھے کیل رہول اور ان کی پلٹن کو دوستو اور شاید RCB کے گیندباز بھی اپنی فل تیاری کے ساتھ میدان میں اترے تھے ہیزل وڈ اور ہرشل پٹیل کا ایسا طفان آیا شرواتی دور میں کہ تیس پر تو لخنوں کے بھی دو وگٹ گر گئے تھے اور اس سے پہلے کی دوستو کیل رہول کا بلہ چلتا تیس سے زیادہ رن ان کی پاری میں آتے ہرشل پٹیل کی گیند پر وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ڈیاریس ریویو لے کر بھی نہیں بچ پائے اور وہاں سے پھر لخنوں کی ٹیم کو بچانے والا کوئی میدان پر آ ہی نہیں پایا اور پھر آرسی بی کی ٹیم نے 18 رن سے اس مقابلے کو جیت کر پوائنٹ سٹیبل میں آگ لگا کر رکھ دی ہے تو چلیے دوستو آپ کو پوائنٹ سٹیبل کا حال بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں سب سے نیچے والی ٹیمز کی دسویں پائیدان پر اور کوئی نہیں بلکہ آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم پانچ بار آئی پیل کی وجہتہ رہ چکی اب تک ممبئی کی ٹیم جیت کا خاتہ ہی نہیں کھول پائے سو بنا کسی انک کے یہ ٹیم مائنس ون کے سب سے کم نیچے رنڈیٹ کے ساتھ دسویں پائیدان پر ہے نووے پائیدان پر خیر انہیں کمپنی دے رہے ہیں چینے سوپر کنگز اینڈ پل ٹین سو چینے کی ٹیم نے بھلے ہی چھے میں سے ایک میچ جیت لیا ہو لیکن دو انک کے ساتھ کچھ خاص اخواڑ نہیں پائے مائنس 0.7 کے نیچے رنڈیٹ کے ساتھ یہ نووے پائیدان پر ہے بات کریں اگر آٹھے پائیدان کی تو پانچ میں سے دو میچ جیت کریں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے چار انک تو بنا لیے لیکن نیچے رنڈیٹ 0.2 کا بنا رکھا ہے مطلب کی دو انک اور اور اوپر کی جھلان لیکن دوستو یہ تھی نیچے کی ٹیمیں اب بات کرتے ہیں ہمارے سپر سیون کے بارے میں دوستو ساتھے پائیدان پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم سو پنجاب کنگز نے چھے میں سے تین میچ جیتے ہیں انک چھے ہیں اور نیچے رنڈیٹ بھی 0.1 ہے جس کے چلتے انہیں ساتھوہ پائیدان ملا ہوا ہے لیکن اگر ہمارے سپر سکس پر نظر ڈالی جائے تو چھٹے پائیدان پر وہ ٹیم آ چکی ہے جو کبھی نمبر ایک پر راج کرتی تھی آپ نے صحیح پہ جانا یہ ٹیم کولکاتا نائٹ ریڈس ہے دوستو کولکاتا چھے میں سے تین میچ جیت چکی ہے مانا کہ اس ٹیم کے چھے انک ہیں لیکن نیچے رنڈیٹ جو کبھی 0.9 ہوا کرتا تھا وہ گھٹ کر اب 0.1 رہ چکا ہے ان کی لگاتار ہار کے بعد پہنچے پائیدان پر بڑی تیجی سے اپنی رفتار بنا کر لگاتار مقابلے جیت کر اب اس آر ایچ کی ٹیم آ چکی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو کی میچ ہار رہی تھی لیکن اب اس ٹیم نے چھے میں سے چار میچ جیت کر آٹھ انکوں کی وشان بڑت حاصل کری ہے ہاں ٹیم کے نیٹ انڈیٹ 0.07 ضرور ہے لیکن ایسی جیت کے ساتھ تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پرانتو اپنے سے ڈالتے ہیں ان ٹاپ چار پر جنہوں نے پوائنچ سیبل میں تو اپنا راج بنا ہی رکھا ہے ساتھی دوستو پلی اوف میں پہنچنے کی تعویداری کو بھی خوشت کر دیا ہے دوستو چوتھے پائیدان پر آتی ہے لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم ہاں لکھنو کی ٹیم ابھی حالی میں ہار گئی ہے لیکن ان کے آنکھلے بہت اچھے ہیں دوستو لکھنو کی ٹیم نے پہلے سے ہی اپنے چار میچ جیت رکھے ہیں لیکن سات میچز کھیل بھی تو لیے ہیں آٹھ انک اور 0.1 کے نیٹ انڈیٹ کے ساتھ یہ ٹیم چوتھے پائیدان پر ہے اور تیسرے پائیدان پر ہے راجسان رویلچ کی ٹیم ایپیل کی فلال کی سب سے تگری ٹیم کہی جانے والی راجسان کی ٹیم چھے میں سے چار میچ جیت چکی ہے آٹھ انک بنا لیے ہیں اور 0.3 کا شامدار نیٹ انڈیٹ ہے لیکن اب نظر ڈالتے ہیں دوستو ہمارے ٹاپ ٹو پر جو کی آئیپیل میں پلے آف نہیں بلکہ آئیپیل جیتنے کا دم رکھتے ہیں دوستو دوسرے پائیدان پر اب آٹھ سی بھی آ چکی ہے سات میں سے پانچ میچ جیتے ہیں دس انک ہیں یہاں تک کہ نیٹ انڈیٹ بھی 0.251 کا ہو گیا ہے اور واقعی میں لکھنوں کے خلاف یا جیت بہت کچھ دے گئی آٹھ سی بھی کاؤ لیکن نمبر بن پر تو دوستو پانڈیا کی پلٹن ہی ہے پانڈیا کی ٹیم نے چھے میں سے پانچ میچ جیت لیے ہیں دس انک تو ہیں ہی ساتھی ساتھ نیٹ انڈیٹ 0.395 کا ہے کیونکہ آئیپیل کو جیتنے کے لیے انہیں سب سے بڑا کنٹینڈر بناتا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئیپیل کون جیتے گا نیچے کمنٹ میں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو کیل راہول کے بعد مارکس وینیس کے توفان سے لخنوں کی ٹیم جیتی رہی تھی کہ ہیزل وڈ اور سراج نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے ڈپلیسز کی بلے بازی بھی رام بانڈ بنی آر سی بی کی جیت میں وہ سب تو آپ کو بتائیں گے پر انتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئیپیل آر سی بی جیتے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئیپیل دوزر بوئیس کا ایک اور بہتی کھماسان وہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آر سی بی اور لخنوں کی ٹیم کے بیچ میں آئیپیل دوزر بائیس کا اکتیسا مقابلہ تھا تو لڑائی تو کھماسان ہونی ہی تھی کیل راہل اور ویرات کوہلی آمنے سامنے تھے اور ٹاؤس جیتا اس بار کیل راہل نے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ فیلال تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ٹاؤس جیتنا ہے اور گیندبازی چننی ہے راہل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی چننی اور آر سی بی کو بلے بازی کی چنوٹی دے ڈالی اور دوستو گیندبازی میں وہ شرماتی دور میں کامیاب ہی رہے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے تھے میکسوال آئے گیارہ گیندوں میں تیس رن لگائے پربودیسائی دس رن شاہباز احمد چھبیس رن لیکن اس بیچ ایک خلاری نے پورے میچ کی کائیا کو ہی پلٹ کر رکھ دیا آپ نے بلکہ صحیح پہچانا اور کوئی نہیں بلکہ آر سی بی کے کپتان فرف ٹپلیسز ہیں